السلام علیکم ورحمت اللہ ونگ سلیوی کے معزز ناظرین ایک بہت زبردست ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا جمال خاشق جی کی منگیتر خدیجہ چنگیز کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو بلا تاخیر سزا دینے کا مطالبہ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے خدیجہ چنگیز کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہاں گیا ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں وہ انصاف ملے گا جس کے ہم منتظر تھے بلکہ اس سے بار بار ہونے والی ایسی ہی دوسری کاروائیو کو بھی روکا جا سکتا ہے جمال خاشق جی کی منگیتر کا یہ بیان امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد جاری کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا تاکہ شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی نجات امریکی صحافی جمال خاشق جی کو زندہ یا مردہ پکڑنے کی منصوبی کی منظوری دی دی سعودی عرب نے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئی اسے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے واضح رہے کہ سعودی نجات امریکی صحافی اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے جمال خاشق جی کو سن 2018 میں استمبول کے سعودی سپارت خانہ میں بڑی بیرحمت سے قتل کیا گیا تھا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے سپارت خانے کی امارت کے اندر سعودی اہلکاروں کے ہاتھوں ہونے والی اس قتل میں ملحوس ہونے کے تمام الزامات سے انکارت کرتے آئے ہیں سعودی حکام نے سعودی صحافی کے قتل کے واقعے کو سرکش اپریشن قرار دیا اور سعودی عرب کی ایک عدالت نے اس قتل کے جرب میں پانچ اہلکاروں کو موت کی سزا سنائی تھی لیکن گزشتہ سال ستمبر ان کی سزا میں کمی کر کے اس کو بیس سال قید میں بدل دیا گیا خدیجہ چنگیز نے کیا کہا آج اس کے بارے میں ہم بسکس کریں گے پیر کو جاری کی بیان میں خدیجہ چنگیز نے کہا یہ ضروری ہے کہ ولی اہد جس نے ایک بقصورہ اور بیغنا شخص کے بہمانہ قتل کا حکم دیا تھا اس کو بلا تاخیر سزا دی جائی انہوں نے مزید کہا اگر ولی اہد شہزادہ کو سزا نہیں دی گئی تو وہ ہمیشہ کے لئے ہم سب کو خطرے میں ڈالے گا اور انسانیت پر بدنما دبا بن کر رہے گا ترکی سے تعلق رکھنے والی محقق خدیجہ چنگیز نے عالمی رہنماوں سے التجا کی ہے کہ وہ اپنی آپ کو ولی اہد شہزادہ سے دور کر لے اور سعودی عرب پر سخت پابندیا آئیت کر رہے ہیں بائیڈن اندیزامیہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضروری ہے کہ تمام عالمی رہنما اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا وہ شہزاد محمد بن سلمان سے مصاحبہ کرنے کے لئے تیار ہیں میں سب سے گزارش کرتی ہو کہ وہ اپنی دلوں پر ہاتھ رکھ کر ولی اہد شہزادی کو سزا دینے کی مہم چلائی یاد رہی اس ریپورٹ کے منظر عام پر آنے سے قبل امیریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے پون پر رابطہ کیا تھا جس میں انہوں نے امیریکی کے جانب سے انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا تھا صدر جو بائیڈن کی پون کال کا ایک ایسے وقت میں کی گئی تھی جب بظاہر امیریکہ سعودی عرب سے اپنی تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کی متقاضی تھی امیریکہ میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سعودی صحابی جمال خاشق جی کی قتل کی تقیقار پر مبنی خوپیہ ریپورٹ کو جاری کرنے کی تیاری کر رہی تھی جس میں قتل کا اعظام سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پر آئیت کیا گیا ہے اور یہ بھی واجز رہی کہ جو بائیڈن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ امیریکی صدر تھی جنہوں نے سعودی عرب سے پہلے سعودی عرب سے بہت قریبی تعلقات قائم تھی اور اس سیلسے میں انہوں نے ریپورٹ شائع کرنے کی قانونی ذمہ داری کو مسترد کر دیا اور ساری توجہ سعودی عرب سے تعلقات بہتر بنانے پر رکھی دی لیکن لیکن توقع ہے کہ صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں پہلے جیسی گرمجوشی نہ دکھائی صدر بائیڈن نے پون کال میں کیا کہا تھا پون کال کے بعد وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں جمال خاشق جی کے نام سے ذکر نہیں تھا البتہ اس میں کہا گیا صدر بائیڈن نے سعودی عرب کے جانب سے سعودی نجات امریکی کارکنو بالخصوص انسانی حقوق کی کارکنو لجین الحزول کی رہائی کو سراحا اور امریکہ کی جانب سے عالمی انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا واضح نہیں کہ خواتین کے حقوق کے لئے کام کرنے والے سعودی کارکن لجین الحزول کو روامہ سعودی عرب نے تین سال قید میں رکھنے کے بعد رہا کر دیا تاہم ان پر ابھی تاہم ان پر ابھی بھی سفری پابندی ہے اور ساتھ ساتھ انہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دورانی پون کال امریکی صدر اور سعودی بادشاہ نے دونوں ممالک کی طویل شراکت اور ایران حامی گروہوں سے متوقعی خطشات کے بارے میں بات چیت کی دی وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے سلمان کو بتایا کہ وہ باہیمی تعلقات کو مضبوط اور شفاق بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں گے دونوں رہنماوں نے امریکی اور سعودی عرب کے تاریخی رشدے پر بات کی اور اس بات اعادہ کیا کہ وہ مشترکہ معاملات مل کر کام کریں گے جمال خاشق جی کو کیسے قتل کیا گیا انسان سالہ صحابی جمال خاشق جی کو آخری مرتبہ دو اکتوبر سن دو ہسار اٹارہ ترکی کے شہر اسطنبول کے سعودی سپارت خانے میں جاتی ہوئی دیکھا گیا تھا سعودی عرب کے حکام کے مطابق جمال خاشق جی پر قابو پانے کے لئے انہیں ایک انجیکشن لگائے گیا اور جسمانی کشمکش کے دوران انہیں انجیکشن کی ضرورت سے زیادہ مقدار لگ گئی جس سے ان کی موت واقع ہو گئی جس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے کچھ مقامی مددگاروں کے حوالے کر دی گئی ان کی لاش کا اس کے بعد سے کوئی سراخ نہیں مل سکا ترکی کے خوپیا اداروں کی طرف سے جاری کردہ معلومات جن میں کچھ آڑی و مواد بھی شامل ہیں دل دہلات دینی والی تفصیلات سامنے آئے ہیں خاشق جی ماضی میں سعودی عرب کی حکومت کے مشیر کے طور پر بھی کام کر چکے تھے لیکن بعد میں سعودی حکمران خاندان کی نظروں میں کٹ کر لے لگے اور وہ ملک چھوڑ کر سن 2017 میں امریکہ چلے گئی امریکہ میں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کے لیے محمد بن سلمان کی پالیسی پر تنقید کالم لکھنے شروع کر دی اپنی پہلی کالم میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں سعودی عرب میں گریبتاری کا خوف تھا کیونکہ محمد بن سلمان اپنی تمام مخالفین کے آواز دبانے کے کوشش کر رہے تھے انہوں نے اپنی آخری کالم میں یمن پر سعودی عرب کے حملے پر شدید تنقید کی تھی اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہے پسند آنا ضروری بات ہے اگر پسند آیا تو اسے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے جزاکم اللہ خیر